آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ کشمیر میں انٹرنیٹ سیمائے بند ہونے کو لے کر کے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ دیا گیا ہے دراصل کشمیر کا ویوات پچھلے ایک سو ساٹھ دن سے چل رہا ہے جب پانچ اگست دوہزار انیس کو دیش کے گرہ منتری امید شاہ نے راج سبا میں باقاعدہ اعلان کیا کہ کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کو ختم کیا جاتا ہے اور کشمیر یعنی کہ جمہو کشمیر اور لڈاہ کو دونوں کو الگ الگ یونین ٹیرٹری گھوشت کیا گیا جس میں الگ الگ راجیپال ہوں گے اس کو لے کر کے پانچ اگست سے لے کر کے دس جنوری دوہزار بیس تک یعنی کہ پورے ایک سو ساٹھ دن تک لگاتار انٹرنیٹ کی سیوائیں کشمیر کے اندر بند ہیں اس کو لے کر کے پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں کئی ساری آچیکائیں ڈالی گئی تھی جس میں کانگریس کی نیتہ گولام نبی آزاد کی بھی ایک ہی آچیکہ تھی جس کو لے کر کے سرکار نے اکیس نومبر دوہزار انیس کو ایک ایفیڈیویٹ فائل کیا تھا جس میں کہا تھا کہ پریونشن کے طور پر سیواؤں کو بند کیا ہوا ہے یعنی کہ ایک طرح کا پری کوشن لیا ہوا ہے تاکہ ماحول خراب نہ ہو نیشنل سیکیورٹی کو دکت نہ آئے جس کو لے کر کے ستائیس نومبر دوہزار انیس کو ججمنٹ کو ریزرو کر لیا تھا سپریم کورٹ کی بینچ نے اب اس کو لے کر کے دس تاریخ کو یعنی کہ دس جنوری دوہزار بیس کو کہاں پانچ اگست دوہزار انیس اور کہاں دس جنوری دوہزار بیس یعنی کہ پورے ایک سو ساٹھ دن کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے باقاعدہ اس پر ریپورٹ مانگی ہے اور جو جمہو کشمیر ایڈمیسٹریشن نے اس کو نردیشت کیا ہے کہ سات دن کے اندر جتنی بھی چیزوں کو ڈسٹرپ کیا گیا ہے جتنی چیزوں پر روک لگائی ہوئی ہے ان سب ہی کا ریویو کر کے ریپورٹ سبمیٹ کریں ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ضروری یعنی کہ جو آپات کالین چیزیں ہیں اور جو نیسیسری چیزیں ہیں جیسے کہ اسپطال ہیں جیسے کہ کالجز یونیورسٹریز ہیں وہاں پر تتکال پربھاؤ سے انٹرنیٹ سیواؤں کو شروع کیا جائے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ سیواؤں حاصل کرنا ہر ایک ناغری کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے یعنی کہ کونسٹوٹیشن کا جو آٹیکل نائنٹین ہے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن اسی کا ایک پارٹ ہے انٹرنیٹ سیواؤں کا لطف اٹھانا بھی حالکہ اس کو دیکھا جائے تو جسٹس ہیگڑے نے کہا ہے جو صاف طور پر جو ایک بڑا بیان جس کو مانا جا رہا ابھی تک کا جو جسٹس ہیگڑے کا اباقاعدہ اسکرین شوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بیان دیا گیا ہے اس میں لکھا ہے یعنی کہ آپ ہر چیز کو کا دمن نہیں کر سکتے راستریہ سرکشا کے نام پر اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب کشمیر کے حالات بدل سکتے ہیں کیا جو سیوائیں وہاں پر بند کی گئی ہیں جس طرح کا کرفیو کا ماحول کشمیر کے اندر ہے انٹرنیٹ سیوائیں بند ہیں موبائل چلتا ہے لیکن وہ بھی پروپر نہیں چلتا ہے تو کیا وہ سبھی سیوائیں اب سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بحال ہو جائیں گی یا پھر سے کوئی ایک نیا بہانہ مودی سرکار کے پاس یعنی کہ کیندر سرکار کے پاس آ جائے گا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کشمیر کے کچھ حالات بدلیں گے یا جیسے چل رہے ہیں ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے آپ لوگ اپنی راہے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنی راہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ